نمشکار دوستو آج صبح جب میں میرے ٹیریس گارڈن پہ پہنچا اور میں نے وہاں لگے ہوئے میرے حلدی کے پودوں کو دیکھا تو مجھے ان میں ایک سفید فول نظر آیا جی ہاں یہ حلدی کا فول بہت ہی ریرلی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پودوں میں حلدی کے پودوں میں ہمیں فول پرابت ہوتا ہے اور جہاں تک میں نے سناتا کہ حلدی کا فول پایا جانا بہت ہی سبسنکیت ہوتا ہے تو میں نے اس کے بارے میں کچھ ادھین کرنے کا پیاس کیا نیٹ سے بھی اس کے بارے میں جانکاری یا اکتریت کری تو یہ سب جانکاری میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس ویڈیو کے مادہم سے اور ہاں آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل دھائیڈیبل گرین ٹیریسز سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب جرور کر دیں ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس ویڈیو کے مادہم سے ساجہ کی کچھ سامگری میتھک، لوگ کتھاؤں، پراشین پرمپراؤں اور کفدنتیوں سے لی گئی ہے یہاں پر بتائی کی جانکاری کو جیون یا چکت سا سلا نہیں مانا چاہیے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہلدی ایک بارہ ماسی فول والا پودا ہے جو عدرک پریوار سے سمبندیت ہے اس کا اپیوک کھانا پکانے میں مسالے کے روپ میں اور اس کے عوشدیے گنوں کے قارن ویعاپک روپ سے کیا جاتا ہے حالانکہ اس کے فول پودے کی طرح ہی علیکنی ہے ہلدی کا فول سندرتا، آدھیاتمکتا اور اچیتنا کا پرتیق ہے اس ویڈیو میں ہم ہلدی کے فول کے آدھیاتمک ارت پرتیقوات اور آدھیاتمک مہتو کے بارے میں بتائیں گے ہلدی کے فول کا گہرا آدھیاتمک ارت ہے اور مہتو بھی ہے ایسا مانا جاتا ہے اس کا چمکیلا، پیلا رنگ، سور جال چکر کا پرتیدتو کرتا ہے جو ویکتیگت شکتی، اچھا سکتی اور آدم سممان سے جڑا ہے اس لیے مانا جاتا ہے کہ اس فول میں اس چکر کو ٹھیک کرنے اور سنتولت کرنے کی شکتی ہوتی ہے اس کے اعترک مانا جاتا ہے کہ یہ فول آنترک گیان، رشنات مکتا اور آدھیاتمک وکاس کو بڑھاوا دیتا ہے یہ لوگوں کو ان کی آدھیاتمک پرکرتی کے بارے میں ادھک جاگروک بننے اور انہیں اپنے اچھ سوے سے جڑنے میں مدد کرنے کے لیے جانا جاتا ہے اس کے علاوہ ہندو سنسکریتی میں حلدی کے فولوں کو شب مانا جاتا ہے اور ویبن دھارمک سماروں اور نلوستھانوں میں ان کا اپیوگ بھی کی جاتا ہے انہیں اکثر بھکتی اور کرتکتا کے پرتک کے روپ میں دیوتاو کو چڑھایا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ فولوں میں صفائی کے گن ہوتے ہیں اور ان کا اپیوگ من اور شریر کو شد کرنے کے لیے کیا جاتا ہے آئیر ویدک چکتسہ میں حلدی اپنے سوجن روتی اور انٹی آکسیڈنٹ گنوں کے قارن بھی جانی جاتی ہے اور اس کا اپیوگ ویبن بیماریوں کے علاج کے لیے کیا جاتا ہے اس لیے حلدی کا فول نہ کبھال آدھیاتمک پرتھاؤں میں بلکہ پارمپرک چکتسہ میں بھی بہت مہتو رکھتا ہے اب ہم صحیتے اور کلا میں حلدی کے فول کس کا پرتیک ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں حلدی کا فول صحیتے اور کلا میں مہتپورنستان رکھتا ہے بھارتے پورونک کتھاؤں میں فول کو اکثر دیوی دیوتاو سے جوڑا جاتا ہے اور یہ پویترتہ، ارورتہ اور سو بھاگیے کا پرتیک ہے صحیتے میں اس کا پریوگ پریم کے پرتیک کے روپ میں کیا جاتا ہے ایشیای کلا میں فول صو بھاگیے سفلتا اور سمردی کا پرتیک ہے دراصل جاپانی سنسکرٹی میں حلدی کے فول کو دھن اور سمردی کا پرتیک مانا جاتا ہے صحیتے اور کلا میں اس کے پرتیک واد کا علاوہ حلدی کے فول میں آشدی اگن بھی ہیں اس کا اپیوگ پارم پرک چکت سامے سوجن، پاچن سمسیاؤں اور توچھا کی سمسیاؤں جیسی ویبین بھیماریوں کے علاج کیلئے بھی کیا جاتا ہے فول میں کرکیومن ہوتا ہے ایک یوگک جو اپنے سوجن روتی اور انٹی آکسیڈنٹ کرونک کے قرارے جانا جاتا ہے اس کے علاوہ حلدی کے فول کا اپیوگ پاک کلا میں کیا جاتا ہے اس کا اپیوگ عام طور پر بھارتی اور دکشن پوروی ایشیائی وینجنوں میں مسالے اور خاد رنگ کے روپ میں بھی کیا جاتا ہے فول کا چمکیلا پیلا رنگ، کری، چاول اور مٹھائی جیسے وینجنوں کو ایک سندر رنگ سے جوڑتا ہے اب ہم بات کریں گے کہ سپنے میں حلدی کے فول کیا درشاتے ہیں جی ہاں سپنے میں حلدی کے فول دیکھنا بہت شب مانا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ سو بھاگی سندردی اور آدمک وکاس کا پرتیق ہے یہ انگیت کرتا ہے کہ آپ جلدی ہی اپنے جیون میں ایک مہتپون سکراتمک بدلاؤں کا انوبہو کریں گے اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جیون میں اپنے لکشوں اور اچھاؤں کو پرابت کرنے کے لیے صحیح راستے پہ ہیں اس کے علاوہ سپنے میں حلدی کے فول کے بھی اپچار اور کائی کلپ کا پرتی نتر کر سکتے ہیں یہ ایک سنکیت ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے شاریدی اور مانسیق سواست کی بہتر دیکھ بال کرنے کی آوشکتا ہے یہ سپنہ آپ کو ایک سواست جیون شیلی اپنانے کے لیے پریڈیت کر سکتا ہے جیسے سنتو لیت آہر کھانا، نیامیتو ایام کرنا اور سچھتن ابھیاز کرنا دوسری اور یا دیا آپ اپنے سپنے میں حلدی کے فول کو مرجھائے یا مرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے جیون میں ٹھہراؤ یا گراوٹ کی عوضی کا سنکیت دے سکتا ہے یہ نکرہت مک پریناموں سے بچنے کے لیے کاروائی کرنے اور پریورتن کرنے کی چیتاؤنی ہو سکتی ہے یہ سپنہ کٹھن سمیے کے دوران بھی پریریت رہنے اور اپنے لکشوں کی دشاں میں کام کرتے رہنے کی یاد دلا سکتا ہے اب حلدی کے فولوں سے جڑی کچھ قیودانتیاں اور لوگ کتھاؤں اور پورانی کتھاؤں کے بارے میں بات کرتے ہیں حلدی کا فول کا ایک سمرد اتیاز ہے اور یہ کئی قیودانتیوں لوگ کتھاؤں اور پورانی کتھاؤں سے جڑا ہوا ہے ہندو پورانی کتھاؤں میں دیوی لکشمی جو دھن اور سمردی سے جڑی ہوئی ہیں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا جن حلدی کے فول سے ہی ہوا تھا اسی طرح دکشن پورو ایشیا کے کچھ حصوں میں فول کو اس ترتو کے پرتیق کے روپے بھی دیکھا جاتا ہے اور مہیلہ دیوتاو کو پرسند کرنے کے لیے انوستانوں میں اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے دکشن ایشیای سنسکریتی میں حلدی کے فول کا اپیوگ ویواز اماروں میں پویترتہ اورورتہ اور سو بھاگیا کے پرتیق کے روپ میں بھی کیا جاتا ہے اس کے اترکت حلدی کے فولوں کا اپیوگ سردیوں میں آشدی پریاجنوں کے لیے کیا جاتا رہا ہے آہیر ویدک چکت سامنے مانا جاتا ہے کہ فول میں سو جن روڈی، اینٹی آکسیڈنٹ کو نوتیں اس کا اپیوگ گٹھیا، پاچان سمسیہ، توجہ کی سمسیہوں جیسے بھی ویوین ویباریوں کے علاج کے لیے کیا جاتا ہے اس فول کا اپیوگ پرمپری چینی چکت سامنے ماسک دھرم کی ایٹھن کے علاج اور رکھ پری سنچرن کو بھڑاوا دینے کیلئے بھی کیا جاتا ہے اپنے سمرد، سانسکریٹک اور آشدی ایتیاز کے ساتھ حلدی کا فول دنیا کے کئی حصوں میں ایک مہتپون پرتیق بنا ہوا ہے اب حلدی کے فول دیکھنے سے آپ پر کس پرکار کے آدھاتمک پرباہو پڑتے ہیں اس بارے میں بات کرتے ہیں حلدی کا فول دیکھنا آپ کے آدھاتمک دیون پر مہتپون پرباہو ڈال سکتا ہے یہ آپ کو اپنے آدھاتمک صحبہو کے بارے میں آدھیک جاگروپ بننے اپنے اچھ سوے سے جڑنے اور آنترک گیانت، رچنات مکتہ اور آدھاتمک وکاس کو بڑھاوا دینے میں مدد کر سکتا ہے اس کے علاوہ یہ سور جال چکر پر اپچار کی سویدہ پردھان کر سکتا ہے جس سے آدم سمان، ویکتیگت شکتی اور اچھا شکتی میں صدھار ہو سکتا ہے اس کے آتریک تھلدی کے فولوں کو اکثر پرچورتہ اور سمردی سے چھوڑا جاتا ہے انہیں دیکھنا آپ کو اپنے جیون میں کرتگیتہ اور پرچورتہ پر دھیان کے اندریت کرنے اور یہ بھروسہ کرنے کی یاد دلا سکتا ہے کہ بھرمان آپ کی جرودوں کو پورا کرے گا یہ آپ کی مانسکتہ کو کمی اور کمی سے پرچورتہ اور سکراتمکتہ کی اور ستھرانتریت کرنے میں مدد کر سکتا ہے انک جوتیس میں بھی ہلدی کے فولوں کا مہتو ہے انک جوتیس میں ہلدی کے فول کو نو انک سے جڑا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ نو انک انت اور نئی شروعات کا پرچنیت کرتے ہیں اس لئے ہلدی کے فول کو دیکھنا اس بات کا سنکیت ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے جیون میں ایک نئے آدھیائے شروع کرنے والے ہیں اس کے اطرق یہ مانا جاتا ہے کہ سنکھیا نو آدھیاتمک شلی اور گیان کا پرچنیت کرتی ہے ہلدی کا فول دیکھنا اس بات کا سنکیت ہو سکتا ہے کہ آپ آدھیاتمک وکاس اور اچیتنا کی راہ پر ہیں اس کے علاوہ حلدی کے فول کا رنگ بھی ایک رنگ انک جوتیس میں مہتو رکھتا ہے فول کا چمکیلا پیلا رنگ سور جال چکر سے جڑا ہے جو پیٹ کی استیتی اور وقتیگت شکتی اور آدمی وشواس کا کیندر مانا جاتا ہے اس لئے حلدی کے فول کا دیکھنا ایک ایسا سنکیت ہو سکتا ہے کہ آپ کو جیون میں سپشتہ اور ادیشے کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے اپنی وقتیگت شکتی اور آدمی وشواس کو مجبوط کرنے پر دھیان دینے کی آوشرت ہے جو تیس ساتھ کے انصار حلدی کے فول کا سمند برسپتی گرہ سے ہے برسپتی کو پرچورتہ سمردی اور صحبہ گے کا پرتمیت کرنے کے لیے جانا جاتا ہے اس لئے حلدی کا فول دیکھنا اس بات کا سنکیت ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے جیون میں پرچورتہ اور سمردی کا انوباؤ کرنے والے ہیں اس کے اہترک برسپتی وقتیگت وکاس وستار اور اتھ سکشہ سے جڑا ہے حلدی کا فول دیکھنا اس بات کا سنکیت ہو سکتا ہے کہ آپ ادھارتمک وکاس اور اتھ چیٹنا کی طرح پر ہیں اس کے علاوہ ہندو دھرم میں حلدی کو ایک پویتر جڑی بوٹی مانے جاتا ہے اور اس کوپیوگ ویبن دھارمک سمردی میں کیا جاتا ہے حلدی کے فول کوپیوگ اکثر ان سمردی کے دوران مالاؤ اور سجاوٹ میں کیا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اس فول میں شد کرنے والے گن ہوتے ہیں اور یہ نکراتمہ کورجاؤ کو دور کرتا ہے ہاں حلدی کے فول کو کئی سنسکرٹیاں اپنے آپ میں بھاگیشالی مانتی ہیں اور اکثر اسے اچھے بھاگی اور سمردی کا پرتیک مانتی ہیں ایسا مانا جاتا ہے جو لوگ اس فول کو دیکھتے ہیں یا جن کے پاس ہوتے ہیں ان کے جیوے میں پرچورتا سفرتا اور صحبہ گیا آتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ نکراتمہ کورجا کو دور کرتا ہے اور بری شکتیوں سے بچاتا ہے تو انت میں ان سب باتوں سے ہم اس نشکرٹ پر پہنچتے ہیں کہ حلدی کا فول دیکھنا یا آپ کے آنگن میں آنا نشت روپ سے ایک سبسنکیت ہوتا ہے اور اس کا بہت ہی آدھیاتمک مہتو ہے اس کے علاوہ حلدی کے فول کو اگر ہم سمال کے رکھتے ہیں کسی ریشم کے کپڑے میں اور اپنے دھن رکھنے والے یعنی ستان جیسے تیجوری یا اس پرکار کے ستان پر رکھتے ہیں تو دھن میں بھی نیرنطر بردی ہوتی ہے امید کرتا ہوں یہ سب جنکاریاں آپ کے کام آئیں گی دھنیوات ہو شکریت بات کردے ہیں لے اور ہم س singleют داستوôn cảین ہو شکریت بات کردے ہیں